توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست نے مسترد سپیشل جج سینٹرل شارو خرجمند نے محفوظ فیصلہ سنا دیا کیس کی سماعت 18 نومبر تک ملتوی پیر کو ملزیمان پر فرد جرم آئیت کیا جانے کا امکان اڈیالا جل میں بانی پی ٹی آئے عدالت میں پیش ہوئے بشرا بی بی عدالت سے غیر حاضر تھیں آئینی عدالت نے خاضی فائزیسہ کی بطور شیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تقرری کے خلاف نظرسانی درخواست خارج کرتی جسٹس مسرط حلالی نے دیماغ سیئے کہ اب تو خاضی فائزیسہ کی جان چھوڑ دیں یہ روشنم سیاسی تقرریوں کے لیے نہیں ہے یہ نظرسانی کیس دوبارہ اوپر نہیں کر سکتے گھٹو ریفرنس مختلف کیس تھا حقائق بھی مختلف تھے جسٹس شمال خان مندوخین نے کہا کہ نظرسانی میں پہلے نشان نہیں کریں کہ فیصلے میں غلطی کیا ہے پنجاب اور خیبر پکتونخواہ میں سموک کے دیرے برقرار لاہور میں فضا مزرے صحت آلودہ ترین شہروں میں آج بھی سر فہرے سیر کوالٹی انڈیکس 677 ریکارڈ ملتان آلودہ ترین شہروں میں دوسرے اور کشابت تیسرے نمبر پر پہنچ گیا راولپرنڈی، بہاولپور، فیصل آباد، عیبت آباد اور دیگر شہروں میں بھی برا حال برتی سموک سے شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس دینے میں مشکلات کا سامنا سموک اور دھن سے راستے بھی کم پنجاب کی کئی شہروں میں دھن اندھا دھن موٹروے اس کئی مقامات سے بند کر دی گئی ایم ٹری لاہور سے درخانہ تک بند ایم فور پنڈی بھٹیا سے عبدالحکین ایم فائب شہر شاہ سے ظاہر پیر تک معتل لاہور سے آلکارٹ موٹروے کو بھی حد نگاہ سفر ہونے پر ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا موٹروے ایم ٹو کو حد نگاہ بہتر ہونے پر کھول دیا گیا دوسری طرف قومی شہروں پر بھی حد نگاہ انتہائی کم گارڈیوں کا ماحول کو آلودہ کرنے میں سب سے زیادہ حصہ لاہور کے اکتالیس مقامات پر انٹی سموگ سکوارٹ آیونات دھوہ چھوڑنے پر گارڈیاں بند اور جرمانے کیا جا رہے ہیں واق پتن میں ایک ہزار سے زائد گارڈیوں کے چالان اکیس لاکھ روپے کے جرمانے کیے گئے ترجمان کے مطابق آلودگی کے سبب بنے والی گارڈیوں کا جل خاتمہ ہو جائے گا سپریم کورٹ میں محولیاتی آلودگی کیس کی سماعت عدالت نے محولیاتی آلودگی کے تمام کیسز کو یقجہ کر دیا چاروں سوگوں سے آلودگی کے خاتمے کے اقدامات پر تین ہفتوں میں ریپورٹس طلب کر لی گئیں جسٹس مسرط حلالی نے ریمارکس دیئے کہ ایجنسی اور قانون کی موجودگی کے باوجود ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہے محولیاتی ایجنسی کے افسران تو دفاتر سے نکلتے ہی نہیں ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ سموگ کی وجہات کیا ہے اور اس کے خاتمے کا علاج کیا ہے جسٹس نئی مفغان بولے کہ کھیت کھلیان کو ختم کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں لاہر بڑھتے بڑھتے شیخ بورا تک جا پہنچا بڑھتی سموگ میں بادلوں نے بھی برسنے کی ٹھان لی بالائی پنجاب خیبر پفتونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کی پیش گئی محکمہ موسمیات کے مطابق شام کو اسلام آباد، سہرائے تھل، مری، میاں واری، سگودھا میں بادل برسیں گے چتران، دیر، سوات، مالاکرن، باجوڑ، مانسہرہ، ایبچ آباد میں بارش متوقع لاہور، کسور، اوکارا، سیالکوٹ، حافظ آباد اور دیگر شہروں میں سموگ اور شدید دھون پڑھنے کی توقع پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آج سے آغاز دونوں ٹیمیں پاکستانی وقت کے مطابق ایک بجے ٹکرائیں گی نوسری طرف بادل بھی میچ میں بھنگ ڈالنے کو تیار آسٹریلیا محکمہ موسمیات کے مطابق سب دس بجے سے دو بجے تک بارش کا امکان ہے نونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا دوسرا میچ سٹنی اور تیسرا ہوبارٹ میں کھیلا جائے گا شائکین ایک ریکٹ نے ونڈے کے بعد قومی ٹیم سے ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنے کی امیدیں بھی لگائے موسیقی ونڈے سیریز کے بعد تو ایکسپیکٹیشن بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ پاکستان نے بائیس سال بعد ایسٹریلیا مئنہ ونڈے سیریز جیتا ہے ایکسپیکٹیشن کو بہت بڑھ گئی ہے بابا رازم سے ایکسپیکٹیشن سب سے نسریم شاہ سے انشاءاللہ ہم یہ سیریز جیتیں گے کیونکہ ونڈے سیریز جیتنے کے بعد ہماری حافظ حفظہرفضائی ہوئی ہے اور ہم انشاءاللہ ٹی ٹونٹی سیریز بھی جیتیں گے کراچی سمیت سن بھر میں زمنی بلدیاتی الیکشن پولنگ کا عمل جاری چار لاکھ سے زائد افراد شام پانچ بجے تک حق رائدہ ہی استعمال کریں گے کیپلز پارٹی تحریک انصاف اور جماعت اسلامی میں کڑا مقابلہ کراچی میں چار چریئرمن دو وائس چریئرمن اور چار کانسلرز کی سیٹوں پر پولنگ جاری ایک ستیس پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار ہر پولنگ اسٹیشن پر آٹھ سے دس پولیس اہلکار تائینات سندھ ہائی کورٹ میں چھپس میں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سمات عدالت کا ڈپٹی اٹرانی جنرل سمیت فریقین کو تین ہفتوں میں جواب جمع کرانے کا حکم چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے سمات میں ریمارکس دیئے کہ ماتحد عدلیہ اور ہائی کورٹ کے اخنیارات کا ہمیں علم ہے بہت سارے فیصلے موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ پہلے ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیا جائے حکومت کا وزیر دفاع خاجہ آصف کے ساتھ لندن میں بتمیزی کا سکت نوٹس پاکستانی ہائی کمیشن لندن کو دھمکی دینے والے شخص کے خلاف قانونی کاروائی کی ہدایت کر دی خاجہ آصف نے ہائی کمیشن کو تمام واقعے سے آگاہ کر دیا وزیر دفاع آج لندن میں واقعے کی باقاعدہ ریپورٹ درج کر آئیں گے پاکستان ہائی کمیشن نے درخواست تیار کر لی سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن میں خاجہ آصف کے ساتھ ناخشکوار واقعے پر ناخش کہتے ہیں کہ خاجہ آصف کے ساتھ بتمیزی کرنے والوں کی تربیت ہی یہی ہے انہوں نے لوگوں کے پیچھے ہی بھاگنا ہے ان کا نصیب ہی یہی ہے ہمارے نصیب نے پاکستان کی ختمت لکھی ہے وزیر اعظم مریم نواز بولی کہ اس سیاسی رہنموں کے خلاف گالم گلوچ کی جا رہی ہے لندن میں چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پی ٹی آئی نے بار بار احتجاج کی کال دی لوگ نہیں آتے کارگردگی نہ ہو تو صرف دھرنے ہوتے ہیں سینئر پی ٹی آئی راہنمہ چوبیس نومبر کو احتجاج کے اعلان سے نہ خوش شیر افضل مروت کہتے ہیں احتجاج کا لاحے عمل کیا ہے مجھے بھی معلوم نہیں چوبیس نومبر کو زیادہ لوگ نہ نکلے تو پھر چھے ماہ مومنٹم نہیں بنے گا پی جی آئی راہنمہ کی پروگرام ریڈزون فائلز وید باہد حسین میں بات چیت کہتے ہیں ایک ہی مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے اب عدالتوں سے توقع نہ ہونے کے برابر ہے پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں رہائی کے لیے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے تحریکی انصاف کا چوبیس نومبر کو احتجاج کا اعلان وزیراعلا علیہ امین گنڈا پر کہتے ہیں کہ احتجاج کی تیاریہ مکمل ہے اس پر کوئی واپسی نہیں ہوگی ہمارے حکمت عملی انتہائی سخت ہوگی ہم پر تشدد ہوتا ہے ربر بولٹ کے استعمال کرتے ہیں اور خندقیں کھو دی جاتے ہیں لیکن ہم ٹرینڈ ہو چکے ہیں بانی پی ٹائی کے ہم شیرانی مخان بولنگ کے مطالبہ تسلیم ہونے تک احتجاج جالی رہے گا حکومت چوبیسویں ترمیم واپس لیں اور گرفتار لوگوں کو رہا دیں وزیر داخلہ محسن نقوی سے ہنگری کے وزیر داخلہ کی ملاقات دو طرفہ دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلے خیال ہوا دونوں ممالک کے اگلے برس سفارتی تعلقات کی ساٹھنی سالگیرہ بھرپور طریقے سے منانے پر اتفاق وزیر داخلہ نے کہا دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے وفوت کے تبادلے ضروری ہیں میری بجٹ اور مزید ٹیکسوں کا خطرہ جل گیا کوئی میری بجٹ نہیں آئے گا پیٹرولی مسئلات پر جنرل سیلز ٹیکس بھی نہیں لگے گا بارہ ہزار نو سو ستر علم روپے کا ٹیکس حدف ورقرار پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں اتفاق آئی ایم ایف کا ٹیکس محصولات پر اظہار ادمنان ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی اشراعہ آٹھ اشاریہ آٹھ سے بڑھ کر دس اشاریہ تین فیصد ہو گئی مذاکرات میں تاجر دو سکین میں تبدیلوں پر بات چیت کا بھی امکان ہو نو منتقب امریکی صدر ڈانل ٹرام کی صدر جو بائیڈن سے ملاقات وائٹ ہاؤس پہنچنے پر دونوں رہنموں نے مسافحہ کیا امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اقتدار پر ام طور پر منتقل کریں گے ڈانل ٹرام بولے کہ جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات اچھی رہی مشرق عوستہ اور یوکرین کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہو ہے امریکی پابندیاں نظر انداز ڈالر بھی واہمی تجارت سے آؤٹ ایران اور روس کا تجارتی ادائگیاں اپنی کرنسی میں کرنے کا معاہدہ تیپ آ گیا گوورنر مرکزی بینک ایران کا کہنا تھا کہ معاہدے کا مقصد اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانا ہے امریکی ڈالر پر انحصال کم کرنا چاہتے ہیں موسیقی